جب امریکہ کا کام ہو جائے گا تب شاید ہمارے جہاز جا کے ہمارے لوگ کو لاسکیں یا کوئی امریکہ کے وہاں سے جہاز ہمارے لوگ کو لاسکیں تیسری بات ہم آپ کو سب سے بڑی جو معلوم کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے اس کا ایفیکٹ بھارت پر کیا ہوگا اس کا ایفیکٹ باہر نیبرنگ کنٹریز پر کیا ہوگا آپ کو معلوم ہوگا شاید کی آج حماس کے جو لیڈر ہیں ان کا برادر صاحب سے باتچیت ہوئی آج مولانا بادر صاحب برادر صاحب سے جو کی وہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بننے والے افغانستان کے تالیبان کی سرکار حماس نے ان سے بات کیا حکانی کا ان کے سنگ میل ملاپ ہے لی ٹی کا ان کے سنگ میل ملاپ ہے جیش محمد کا ان کا اس سے کیا معلوم چل رہا ہے آپ کو اس سے معلوم یہ چل رہا ہے کہ جو گڑ بنے گا جو سینٹر او ایکٹیوٹی بنے گی ملٹینٹس کی وہ افغانستان سے چالو ہوگی ابھی جو پاکستان سے ہو رہا تھا وہ افغانستان سے ہوگا اس کے معنی یہ ہے کہ اب پورا وشو اس سینٹر او گریوٹی میں پھس گیا ہے چائنا نہیں سمجھ رہا کہ اس میں ultimately چائنا کا کیا نقصان ہوگا پاکستان نہیں سمجھ رہا کہ پاکستان کا کیا نقصان ہوگا ہم بھارت میں تو اس کو بہت اچھی طرح کئی دن سے اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ اگر تالیبان کا روم وہاں پر آ گیا تو بھارت کے لیے بڑا بھاری سنکٹ کھڑا ہو جائے گا بڑا بھاری ٹیررزم کو سنکٹ اور موجودہ اس کی بیتی ہے یہ ٹیررزم کی بات آپ نے کی سمیں فوراں لوٹوں گے آپ اپنی بات پوری کیجئے کا بریک پر جانا ہے اس کے پہلے میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر نشکان تو جا آپ کی بھی ایک ٹپڑی ہو جائے آپ کاؤنٹر ٹیررزم ایکسپورٹ ہیں خاص طور سے کشمیر کے مدے نظر اب ایک ڈر کا محول دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں نو چھے تین سو ستر ختم ہونے کے بعد کس طرح سے وہاں پر اس ستیہ کابو میں آئی ہیں زیرو ٹولرنس کی نیتی جو ٹررزم کے خلاف سرکار کے اور سے اپنائی گئی ہے اس کا اثر بھی وہاں پر دیکھنوں کو مل رہا ہے کل خود میں سری نگر میں تھی اور میں نے دیکھا کہ اس طرح سے وہاں پر تیرنگا فہرائے گیا اور جم کر لوگ جشت مناتے ہوئے بھی دکھائی دیئے لیکن کشمیر کے مدے نظر اب اس ستیاں کیا بھائیابہ ہو سکتی ہیں ایسے میں ہندوستان کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے چونکہ اب تالیبان کا ایک طرح سے شاسن ہے تمام دوسرے ملک چاہے چین ہو چاہے دوسرے تمام ملکوں اس بات کو سفکار بھی کر رہے ہیں اور کوئی آپشن بھی ابھی دکھائی نہیں دے رہا ہے ڈاکٹر نشکان یہ چطر ہے ایک بڑا سوفیسٹیکیٹڈ یشو بن گیا ہے آج کے سمیمے اور اگر ہم آگر بیکگراؤن میں نہ جاتے ہوئے کہ 1990 میں اس کو بنایا جایا ہے افغان مجھاہدین اور اسلامی گوریلا فائٹرز نے اور کورڈ بیکنگ اس کی تیسی آئیو پاکستان کی آئی ایس آئی انٹیلیجنس ایجنسی کی لیکن اگر آپ اس تالیبان کے سٹرکچر کو دیکھئے تو اس میں جو میجر رول پلے کرتا ہے وہ حکانی نیٹورک کرتا ہے اور حکانی اس بیسکلی سپورٹیڈ بائی الکایدہ الکایدہ آلیڈی پنٹریٹ کر رہا ہے اور کشمیر والے ایشو میں ان کا کافی پنٹریشن ہو چکا ہے یہ ایک رپورٹ پہلے بھی آئی تھی جس میں ہم نے گورنمنٹ کو بتایا تھا کہ حکانی نیٹورک کے تھو الکایدہ کو روٹ کرتے ہو بیک اینٹری وہ ہمارے فوٹیج ہمارے سوائل پہ مارے گا تالیبان لیکن لیکن یہ بہت ہی بروڈر ایشو ہے ابھی آج میری صبحی کابول میں بات ہوئی ہے اور ماننگ میں مجھے یہ بتایا گیا کہ اگلے دو حکتے کے اندر چیزیں جو ہیں سٹیم لائن کر رہے ہیں اور تالیبان اس کو ٹیک آور کرے گا اور ملہ عبدالگانی بردار جو ہیں وہ ایسا پریسیڈنٹ جوائن کریں گے لیکن اگر اب اس کا آپ ریپرکرشن دیکھیں آج سے چار سے پاس سال پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں تو چائنہ ایران رشیا میں تالیبان کا کافی بہت کلوز ہوا اور بہت کلوزلی یہ دوسری کنٹریز میں ٹریبل کیے اور اپنے سپورٹ میں ان کو تیار کیا تو یہ جو ابھی ہمارے کانٹرپارٹ بول لیتے کہ چائنہ چائنہ یہ ایک جیو پولٹکس ایشوز ہے اس میں چائنہ کو بھی بینفٹ ہوگا ایران کو بھی ہوگا رشیا کی ہوگا لیکن ایک چیز ہے کہ اس کا ایمپاکٹ انڈیا میں اور خاص طور سے کشمیر میں آنے والے کچھ سمجھ میں دکھے گا آپ کو کیونکہ تالیبان